بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ایسی بھی طرح سے دشمن کے حوصلے پست رکھو جبکہ یہاں پر ہمارے کچھ افلاتون دشمن کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف ہیں دوستو انڈیا آٹھ سالوں میں ایک بھی مزائل نہیں بنا سکا وہ کیسے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون کروز مزائل دوزار یارہ سے دوزار سترہ تک چار دفعہ اس مزائل کا تجربہ کیا گیا چاروں دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس مزائل کی رینج ایک ہزار کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے لیکن ہر بار یہ مزائل کچھ میٹر اوپر جا کر ٹھوس ہو جاتا ہے نمبر دو بلاسٹک مزائل دوزار پندرہ میں اس مزائل کا تجربہ کیا گیا تھا اور دونوں مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر اس کی رینج دوہزار سے تین ہزار کلو میٹر تک بتائی جا رہی تھی لیکن ہر بار یہ مزائل اڑنے سے پہلے ہی پھٹ جاتا تھا نمبر تھری اگنی ٹو مزائل ناظرین مزائل اس مزائل کا تجربہ دوزار سترہ میں کیا گیا اور پہلے کی طرح اس بار بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نمبر چار پرتوی مزائل ناظرین مزائل اس مزائل کا بھی دو مرتبہ تجربہ کیا گیا اور دونوں مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نمبر پانچ چندر ایان ون دوستو اس کا پہلے تجربہ دوزار اٹھارہ میں کیا گیا اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نمبر سکس چندر ایان ٹو اس کا دوزار انیس میں ایک بار پھر تجربہ کیا گیا مگر پہلے کی طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دوستو انڈیا سات سالوں میں ایک بھی مزائل نہ بنا سکا حتیٰ کہ دوسرے ممالک سے حریدے گئے مزائل اور ٹکنالجی کے تجربات میں بھی ہر بار ناکام ہوتا رہا جس کی بڑی مثال اسرائیل ڈربی مزائل اور ڈرون ہیں دوستو یہ ہے انڈیا کی ٹکنالجی جس کی آج پاکستان کے کچھ دانشوار تعریفیں کر رہے ہیں ان کے برقس پاکستان نے آج تاک مزائل ٹکنالجی کے مدان میں یا جنگی جہازوں اور ڈرون تیاروں میں یا پھر ٹینکوں کے جتنے بھی تجربات کیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سو فیصد کامیاب ہوئے دوستو پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام ستر کی دہائی میں شروع کیا اور پھر اس کے بعد ترقی کے منازل بڑی تیزی سے تیہ کیے آج پاکستان نہ صرف جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری مزائل دنیا بار میں بہترین مانے جاتے ہیں دوستو رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سار سے ستر کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی مزائل ایک ایسا جوہری مزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں ہے حطف مزائل ایک بلسٹک مزائل ہے جبکہ غزنویں ایک ایسا مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور اس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر تک ہے پاکستان کے ابدالی مزائل بھی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے دوستو گوری مزائل میڈیم رینج کا مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور سات سو کلو گرام کا برودی مواد لے کر پندرہ سو کلومیٹر دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین وان مزائل ایک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلسٹک مزائل ہے جو 740 کلومیٹر تک روائیتی اور ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے غوری ٹو ایک میڈیم رینج بلاسٹک مزائل ہے جس کی رینج 1500 کلومیٹر تک ہے شہین ٹو ایک بلاسٹک سپرسانک مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے دوستو پاکستان کا شہین 3 مزائل ایک سپرسانک مزائل ہے جو 9 مارچ 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کی رینج 2750 کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن پاکستان کی رینج میں آ چکا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے 2019 کے آہر میں پاکستان کے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بلاسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق اس مزائل کا تجربہ رات کے وقت کیا گیا تھا اور رات کے وقت مزائل لانچ کرنے کی ترغیبی مشک کی گئی جس میں کامیابی نصیب ہوئی اس کے علاوہ پاکستان کا ابابیل مزائل ایم آئی آر وی ٹکنالجی کا حامل ایک ایسا مزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے فیس بک کے ایسے سستے دانشوروں کو شاید یہ ملوم ہوگا کہ پاکستان کوئی کام کرتا ہے تو اس معقولے پر عمل کرتا ہے کہ اپنا کام ہموشی سے اس طرح کرو کہ تمہاری کامیابی حد شور مچا دے ناظرین محرم ایسے سستے دانشوروں سے میرا سوال ہے کہ انڈیا پاکستان سے سائنس کے معاملے میں کیسے آگے ہیں جبکہ آج تاک انڈیا اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی بنائی ہوئی ٹکنالجی استعمال کرنے میں ناکام رہا ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ